بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سکید الانبیاء ابن مرسلین اللہ بعد لاہور سے بڑی درتناک خبریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں بحیثیت بھری پڑی ہے زخمیوں سے اور بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ پر امن اہل سندت و جماعت دھرنا دے کر صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ حکومت وقت نے ان سے معایدہ کیا تھا اور حکومت وقت نے ہی معایدہ توڑا اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے اور اس کے یہ دو جھوٹے وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ شیخ رشید اور نور اللہ قادری ہیں اللہ رب العزت کی لاتھی بے آواز ہے وہ سب دیکھ رہی ہے ایک ایک شہید اور ایک ایک زخمی کا بدلہ وہ رب ضرور لے گا اہل سندت و جماعت کو ان اوچھے اتھکنڈوں اور ریاستی جبر سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ اہل سندت اس ملک کی اکثریت ہیں اور پور امن لوگ ہیں شروع سے اور آج تک پور امن ہے اور یہ مظاہرین بھی پور امن ہی ہیں تب ہی تو شہید ہو رہے ہیں تب ہی تو زخمی ہو رہے ہیں جب کوئی کسی کو مارے گا تو آگے سے کوئی اٹھا کے پتھر مار دے تو کیا وہ دیشتگرد ہو جائے گا عمران خان صاحب آپ کا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جائز ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمن کا اسلام آباد میں آ کر دھرنا جائز ہو سکتا ہے آپ کا حکومت سرحد کے ساتھ خیبر پختنخواہ کی حکومت جب آپ کی تھی وفاق میں آپ کی نہیں تھی وہاں سے آ کر اسلام آباد پہ اٹیک کرنا جائز ہو سکتا ہے اہلِ تشریح حضرات کا پورے ملک میں دھرنے دے کر ملک کو جام کرنا جائز ہو سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو سرکاری پروٹوکول مل سکتا ہے تو اہلِ سنت با جماعت جو اس ملک کی اکثریت ہیں سچے پاکستانی ہیں نہ سعودی ہیں نہ ایرانی ہیں وہ اگر نامو سے رسالت